بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہوا کے بعد زندگی کی بقا کے لئے پانی کا درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں قوت حیات رکھی ہے پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس پانی کے اندر صحت کی تاثیر بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جاپانی ڈاکٹر کے اوپر اس بات کو کھولا اور اس ڈاکٹر نے اس پر ایک تحقیقی مضمون تحریر کیا پانی سے علاج کے بارے میں جاپان مجلس اطبع یعنی جاپان کے جو اطبع اور حکیموں کی مجلس ہے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں نمبر ایک درد سر نمبر دو ہائی بلڈ پریشر نمبر تین خون کی کمی نمبر چار گھبراہٹ نمبر پانچ لکوا نمبر چھے فالج نمبر سات خانسی دمہ نمبر آٹھ پھیپڑے کی ٹی بی نمبر نو مٹاپا اور نمبر دس گھٹیا دماغی جھلی کا ورم جگر کی بیماری میدہ کی بیماریاں تضابیت پیچش قبض کانچ نکلنا بواسیر آنکھوں کی بیماریاں بینائی کی کمزوری آنکھوں میں خون جمنا روشنی کی کمی عورتوں کی بیماریاں ایام کی خرابی چھاتی کا کینسر رحم کا کینسر اسی طرح گلے کی امراض حلق کا ورم دکھ نزلہ ذکام چھینک آنا پانی جیسی بے قیمت چیز سے بیماریوں کا علاج ناقابل فہم نظر آتا ہے لیکن تحقیق اور تجربہ سے معلوم یہ ہوا کہ یہ طریقہ علاج موتبر بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے زیادہ پانی پینے سے بڑی آنٹھ میں طاقت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس میں خون بنانے کی مقدار بڑھ جاتی ہے یہ نظریہ ایک جاپانی ڈاکٹر کے ذریعے ایک میڈیکل یونیورسٹی میں شائع ہوا تھا انسان میں بڑی آنٹھ تقریباً تین گز کی ہوتی ہے جو خون میں غزائی اجزاء پہنچاتی ہے ایک بڑے آدمی سے پوچھا گیا جو بہت صحت مند اور پوی نظر آیا اس سے معلوم کیا گیا کہ آپ کو کبھی کوئی بیماری بھی ہوئی ہے یا نہیں اس نے بتایا کہ کافی عرصہ سے میں بیمار نہیں ہوا ہاں میں جب دو سال کا تھا مجھے گیسٹرائٹس پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی اور میں تقریباً دس سال تک بستر پر پڑا رہا پانچ ڈاکٹر سے علاج کروایا ترہ ترہ کی دوائیاں انجیکشن لیے مگر سب بے سود کچھ فیدہ نہ ہوا میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھے اس علاج کا مشورہ دیا کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی فوراً نہار مو یعنی مو دھوئے بغیر ایک اشارہ چھپیس کیجی پانی لیا کروں اور سونے سے پہلے کچھ نہ کھاؤں میں نے اس کے کہنے کی مطابق عمل شروع کر دیا پہلے روز مجھے ایک گھنٹے میں تقریباً تین بار پشاب ہوا میں نے ناشتہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ دس سال کے بعد میں نے اس ناشتے میں لذت محسوس کی تین مہینوں کی اندر میرا وزن دس کلو پڑ گیا میں نے خیال کیا کہ پانی میں جناسیم ہے لہذا میں نے اسے رات کو عبال کر رکھ دیا اور صبح پی لیا لیکن یہ عبال کر پینا ضروری نہیں ہے پانی اگر صاف ہو تو بغیر عبال کی پینا زیادہ بہتر ہے میری صحت بہت اچھی ہو گئی اس نے کہا میرے بچوں کو دماغی جلی کا ورم ہو گیا وہ بھی اسی سے علاج اچھا ہوا میری بیوی کو دل کی گمزوری تھی مطابع بھی تھا دس دن کے اندر بیماری دور ہو گئی اس علاج کے بارے میں چند امور کا جاننا ضروری ہے بعض مرتبہ اتنا پانی پینا مشکل نظر آتا ہے اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیئیں اور چلتے رہیں دورتے رہیں سائیکل چلائیں پانی پینے کے بیس منٹ بعد وردش کریں وردش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اگر بستر میں سے اٹھنا مشکل ہو تو بستر پر ہی پانی پی کر زور زور سے سانس لے یا ہاتھ سے اپنے پیٹ کو دبائے آہستہ آہستہ تاکہ پانی آنٹ میں پہنچ جائے تین چار دن کے اندر عادت ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد بار بار پشاب آنا بھی بند ہو جائے گا ایک ہی بار پشاب آئے گا پیٹ کی بیماری کے لیے ایک ہفتہ ہائی بلٹ پریشر کے لیے ایک ماہ میدہ کی شکایت کے لیے تین دن قبرز کے لیے ایک دن اسی طرح پھپرے کی ٹی بی کے لیے تین ماہ کافی ہیں کھانے کے بعد دو گھنٹے تک پانی نہ پیا جائے دو گھنٹے کے بعد پھر پانی پینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و گرم سے ضرور آپ شفایاب ہوں گے موسیقی